ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ کورونا وائرس سے باون افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو اکسٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ساتسو سولہ سن میں دو لاکھ چوبان ہزار چھے سو اٹھتر خیبر پختونخواہ میں ستر ہزار تین سو چھے بلوچستان میں اٹھارہ ہزار نو سو اٹھاون گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو پینٹالیس اسلام آباد میں تیتالیس ہزار انتیس جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار چھے سو انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک پچیاسی لاکھ سرسٹھ ہزار ساتسو اکسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار پانچ سو تیتالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ تیس ہزار پانچ سو ستانوے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھے سو چھے سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں باون افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار ایک سو اٹھاس سن میں چار ہزار دو سو تیرے سٹھ خیبر پختونخواہ میں دو ہزار پندرہ اسلام آباد میں چار سو ستہ سی بلوچستان میں ایک سو نننانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو چوراسی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ برامدات میں اضافہ خوش آئند ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ ریکارڈ کرزے واپس کیے ہیں ہمارا سب سے بڑا اساسہ اوورسیز پاکستانی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دارالحکومت میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا اساسہ اوورسیز پاکستانی ہے حکومت میں آئے تو ہمیں ریکارڈ خسارے کا سامنا تھا کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب پر پڑتا ہے کرنسی کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا معیشت مضبوط نہیں ہوگی عوام مشکل حالات سے گزرے تنخواہ دار طبقے کو مشکلات کا سامنا رہا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرونا کے دور میں ہماری برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا آج ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے ورکرز نہیں مل رہے پہلے لوگ ٹیکسٹائل سے ریال اسٹیٹ میں جا رہے تھے قرضے کے باوجود ہمارے معاشی اشاری مضبط ہیں دھائی سال میں بیس ارب ڈالر قرض واپس کر چکے ملک کی معیشت درست سمکی طرف جا رہی ہے چھ ہزار ارب روپے قرض کی مت میں دیئے کسی حکومت نے اتنے قرضے پاپس نہیں کیے جو سارا امپیکٹ جب کرنے کی ڈیویلی ہوئی تو اس کا عوام پر پڑا اور بڑے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے ہیں اور خاص طور سے جو تلخواہ دار کرتا ہے تو اس سے ہم نے شروع سے ایک تیز ریلائز تھی کہ جب تک ہمارے ریزرز بلڈ اپنی ہوتے فورن کرنسی کے قبل ازی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا کہنا تھا کہ ستانوے ممالک سے اوورسیز پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائے اسٹیٹ بینک نے جو اقدامات کیے اس سے پہلے نہیں کیے گئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس نے ترسیلات زر کے لیے پانس سو میلین ڈالر کا ٹارگٹ حاصل کر دیا اوورسیز پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ آرٹیکل 69 میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں آرٹیکل 63 اے کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے مطالق صدارتی ریفرنس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے آرٹیکل 69 میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں آرٹیکل 63 اے کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا چیف جسٹس کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے سینٹ ووٹرز کا ہدایت نامہ پیش کیا ایڈوکیٹ جرنل پنجاب نے اٹورنی جرنل کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت نامے میں متناسب نمائندگی اور خفیہ ووٹنگ کا ذکر ہے عراقین اسیملی اپنی پارٹی کے نظم و ضبط کے پابند ہیں خلاف ورزی پر کاروائی ہو سکتی ہے چیف جسٹس نے کاروائی سے مطالق پوچھا تو اٹورنی جرنل نے بتایا کہ سزا صرف ووٹوں کی خرید و فروغ پر ہو سکتی ہے نہ اہلی بھی ہو سکتی ہے تاہم سزا کوئی نہیں ایڈوکیٹ جرنل سین نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کا سب نے سنا ہے شواہد کسی کے پاس نہیں عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین بزاتے خود بھی ایک سیاسی دستاویز ہے ایڈوکیٹ جرنل سین نے الیکشن کمیشن کے ترمیم کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چھبیس میں ترمیم کیے بغیر وفاقی حکومت کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی عدالت نے سمات ایک روز کے لیے ملتوی کر دی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو عالمی مقابلے میں پوزیشن لینے پر مبارک بات پیش کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو عالمی مقابلے میں پوزیشن لینے پر مبارک بات پیش کر دی گئی غلام اسحا خان انسٹیوٹ کے طلبہ نے امریکہ میں ہونے والے ایک مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی انہوں نے امریکی انسٹیوٹ آف ایرونوٹکس اور ایسٹرونوٹکس کے مقابلے میں ایم آئی ٹی اور اسٹینفورد یونیورسٹیز کو شکست دی غلام اسحہ خان انسٹیوٹ کے طلبہ نے دو ہزار اکیس کے امریکن انسٹیوٹ آف ایرونوٹکس اور اسٹرونوٹکس کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی امریکن انسٹیٹیوٹ آف ایرونارٹکس اینڈ آسٹرونارٹکس میں منقیدہ ریموٹ کنٹرول تیاروں کے سالانہ عالمی مقابلے میں ایم آئی ٹی برکلے اور اسٹینفر یونیورسٹی جیسی مضبوط ٹیموں سے مقابلہ ہوا لیکن پاکستانی طلبہ کی ٹیم نے ان پر سبقت حاصل کر کے پوزیشن حاصل کی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان رضا الہی سے انتقال کر گئے مشاہد اللہ خان کافی عرصے سے علیل تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان رضا الہی سے انتقال کر گئے مشاہد اللہ خان کے بیٹے ڈاکٹر اپنان اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی نماز جنازہ بات نماز زہر اسلام آباد کے ایچ الیون قبرستان میں ادا کر دی گئی سابق گورنر سن اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر نے مشاہد اللہ کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماوں میں ہوتا تھا اور وہ مسلم لیگ کی سابق حکومت میں وفاقی وزیر رہے مشاہد اللہ خان نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی سکول راول پنڈی سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے گورڈان کالیج سے گریجیشن مکمل کیا اور پھر اردو لاؤ کالیج کراچی سے قانون کی ڈگری حاصل کی مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے مشاہد اللہ خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سینئر مشاہد اللہ خان پارٹی کے وفادار اور سینئر رہنما تھے سینئر مشاہد اللہ خان کے انتقال کی خبر سن کر ان کو دھچکا لگا ان کا انتقال مسلم لیگ نون کے لیے بڑا نقصان ہے مشاہد اللہ خان کے خلوص اور والد جیسی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی لاپتہ پاکستانی کوہ پیما علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی تصدیق کر دی علی صدپارہ نے انتق محنت بہادری اور ہنرمندی سے آٹھ ہزار بلند چوٹیاں سر کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں بینل اقوامی شہرت یافتہ کوہ پیما علی صدپارہ کے صاحب زادے ساجد صدپارہ نے اپنے والد کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی صدپارہ اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں کے ہمراہ کیٹو کی مہنجوئی کے دوران لاپتہ ہوئے مجھے اور کئی انٹرنیشنل کوہ پیماوں کو یقین ہے کہ انہیں کیٹو سر کرنے کے بعد واپسی پر حادثہ پیش آیا اور جس بلندی پر حادثہ ہوا تھا وہاں چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ رہنا ممکن نہیں تھا ساجد صدپارہ کا کہنا تھا کہ میرا خاندان انتہائی شفیق باپ سے پاکستانی قوم سبس حلالی پرچن سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے محبے وطن قومی ہیرو سے اور دنیا ایک بہادر اور باس علیت مہنجو سے محروم ہوئی ہے دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے سہارہ بنیں گے اور میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھوں گا اور ان کے ادھور خواب پورے کروں گا علی صدپارہ کی بیٹے نے کہا کہ پاکستانی قوم کی محبت میرے خاندان کے لیے انتہائی حوصلے اور حمد وزیر علی خالد خرشید اور فورس کمانڈر میجر جنرل جواد قاضی سابق فورس کمانڈر جنرل احسان محمود کا مشکور ہوں کیونکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں تمام دستیاب وسائل استعمال کیے گئے اور اس طویل ریسکیو آپریشن میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ورچول اینڈ فیزیکل بیس کیم ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوئٹا گلی اڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹنگ آرڈر حالات کے مطابق ہی ہوگا نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری سے نجات حاصل کر چکے ہیں اور بھرپور ریدھم میں نظر آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کوئٹا گلی اڈیٹر کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ میرے بڑے ہیں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کامیابی کے لیے بلند عزائم ہیں پی ایس ایل سکس میں اپنی ٹیم کی قیادت کرنے کے ساتھ وکٹ کیپنگ بھی خود کروں گا آزم خان متبادل وکٹ کیپر ہوں گے کراچی میں ورچول پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ کوئٹا گلی اڈیٹر کے ڈراف میں اچھا اسکوارڈ بنا ہے ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے معروف پیٹس مین کرس گل کی شمولیہ سے کوئٹا گلی اڈیٹر مضبوط ہوگی ایسی ٹیم بنانا چاہتے ہیں جو ابتدا سے فائنل تک کھیلے مجھ پر کوئی اضافی دباؤ نہیں وطور کپتان اور کھیلاری بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا سرفراز احمد نے کہا کہ عثمان شنواری کی بالنگ سے ہمیں فائدہ ہوگا جبکہ عمر گل کی بالنگ کوچنگ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے میچ میں چھے بیٹس مینوں کی شمولیت کو ترجیح دیں گے اب بالرز بھی بیٹنگ پر توجہ دے رہے ہیں تماشائیوں کی مخصوص تعداد کو میچ دیکھنے کی اجازت ملنا خوش آئند ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد